سندھ پر کئی قوموں نے اپنے دور اقدار میں حکومت کی سن ایک ازار پچیس میں جب عربوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو سندھ پر سومرہ قوم کی حکومت آئی کیونکہ عرب حکومت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا شیئر سومرہ قوم کا ہی تھا سومرہ قوم نے سندھ پر ایک ازار پچیس سے لے کے تیرہ سو اکاون ایڈی تک حکومت کی اور اس کے بعد سمہ قوم کی حکومت آئی لیکن سومرہ قوم کا اکیسوہ بادشاہ حامیر سومرو جس نے سمہ حکومت کے بعد بھی اپنے شہر عمر کوٹ پر سندھ تیرہ سو اکاون سے لے کے تیرہ سو پچپن تک حکومت کی سندھ تیرہ سو پچپن میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عمر تخت نشین ہوا عمر نے سندھ تیرہ سو پچپن سے لے کے تیرہ سو نبے تک عمر کوٹ پر حکومت کی داستان عمر ماروی بھی اسی دور کا حصہ ہے جب عمر تخت نشین ہوا تھا نگر پارکر میں واقع چھوٹی سی بستی تھی جس میں جھاڑیوں سے بنائی گئی جگیاں تھی جس میں سے ایک جگی پلوی اور اس کی گھر والی امیری کی تھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پلوی اور امیری نے ایک یتیم بچے پھوگ کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا پلوی کی جھنپڑی سے کچھ فاصلے پر اس کی بہن کا گھر تھا جس کا نام صاحبی تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کھیٹ تھا پھوگ کھیٹ سے کافی جلسی رکھتا تھا شادی کے تقریباً پانچ سال بعد پلوی کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ماروی رکھا گیا ماروی کی پیدائش پر سب خوش تھے مگر پھوگ بالکل ناخوش اور ناراض تھا اس وقت پھوگ کی عمر صرف آٹھ یا نو سال تھی ماروی کا رشتہ اس کے پھوپوں کے بیٹے کھیٹ کے ساتھ بچپن میں ہی کر دیا تھا جب وہ صرف ایک سال کی تھی جب کھیٹ اور ماروی جوان ہوئے وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ان ساری باتوں سے پھوگ بہت جلتا تھا کیونکہ وہ بھی ماروی کو پسند کرتا تھا جب کھیٹ اور ماروی جوان ہوئے تو ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں شادی کی تیاریاں دیکھ کر پھوگ کو ماروی دور جاتی نظر آ رہی تھی لہٰذا پھوگ نے یہ ٹھان لی کہ وہ ماروی کو کھیٹ کی کبھی ہونے نہیں دے گا اس لیے اس نے اپنے دوست مٹھل سے عمر کوٹ چلنے کا کہا اور کچھ روز بعد ہی پھوگ عمر کوٹ جا پہنچا اور وہاں سے بادشاہ کے محل آیا اس وقت بادشاہ عمر کی حکومت تھی پہل پہنچ کر وہ بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور اس کو ماروی کے حسن کا حال سنایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کسی بڑے گھر میں ہو بادشاہ عمر کے دل میں اس قدر ماروی کی محبت بھر دی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں پھوگ کو ساتھ لے کے ملیر کی طرف روانہ ہوا لہٰذا اگلے روز پھوگ عمر کو لے کر کونے کے پاس ماروی کا انتظار کرنے لگا کیونکہ ماروی پانی بھرنے روزانہ کونے پہ آتی جیسے ہی عمر نے ماروی کو دیکھا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اس نے ماروی کو زبردستی اٹھوا لیا لہٰذا وہ ماروی کو قید کر لیتا ہے اور اس کو شادی کرنے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ماروی کبھی راضی نہیں ہوئی کیونکہ اس کی محبت اس کا منگے در کھیڑ تھا لہٰذا ماروی نے قید میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی تھی پھر کچھ مہینوں کی کوشش بیکار جانے کے بعد عمر نے ماروی کو واپس ملیر